موفی کے سٹارٹ میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو گھر کے روح پر کھڑا ہوتا اور وہاں سے جم کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک لڑکی اسے کافی منع کرتی ہے کہ بسا نہ کرے لیکن وہ لڑکا کافی ڈرہا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ جم کر کے اپنی جان لے لیتا ہے اب جب وہ لڑکی گھر کے اندر آتی ہے تو وہ میرر پر دیکھتی ہے جہاں لکھا ہوتا ہے کہ اسے اپنے سر کے اوپر ایسٹ ڈالنا ہوگا تب وہ لڑکی اپنے سر کو پہلے بیکنگ سوڈا اور پانی سے کور کر دی اور پھر وہ اپنے سر پر ایسٹ ڈال دیتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں کچھ فرنس کا گروپ دکھایا جاتا ہے اب وہ سارے فرن ہیلوین پارٹی کے لیے فارم ہاؤس پر جاتے ہیں کارٹر اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ 1983 میں ساتھ فرنس نے اس گھر میں تروت اور ڈیر کھیلا تھا جن میں سے صرف ایک ہی سروائیف کر پایا تھا اور تب سے آج تک کسی نے بھی اس گیم کو کھیلنے کی حمد نہیں کی اور اسی وجہ سے اس گھر کو ہانٹیڈ ہاؤس کہا جاتا ہے اب کچھ دیر کے بعد کارٹر ان سب کو ٹروٹ اور ڈیر کھیلنے کے لیے کہتا ہے جس پر سب اس بات سے راضی ہو جاتے اور گیم کو سٹارٹ کرتے جس پر پہلا ڈیر ایلکس کو دیا جاتا ہے جس سے وہ پورا کر لیتی ہے اب میڈی سے پوچھا جاتا ہے کیا اس نے ایلکس کی فرنڈ ٹائلر کے ساتھ مل کر ایلکس کو چیٹ کیا تھا جس پر میڈی جھوٹ کہتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن وہاں پر سب کو یہ بات پتا ہوتی ہے جس پر سب اسے اس بات کو بتانے پر انسسٹ کرتے ہیں اور تب وہ آخر میں بتاتی ہے کہ وہ کافی ڈرنک ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے سینسس میں نہیں تھی اب ایلکس یہ سب سن کر کافی زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہے اور باہر کی طرف جاتی ہے جس پر ٹائلر بھی اس کے پاس آتا ہے لیکن ایلکس اسے کتھ کو اکیلا چھوڑنے کا کہتی ہے اب کچھ دیر کے بعد وہ سب پھر سے اس کیم کو سٹارٹ کرتے ہیں جہاں اس پار ٹائلر کو ڈر ملتا ہے اور اسے اپنے ہاتھوں کو گرم سٹوپ پر رکھنا ہوگا جسے دیکھ کر ٹائلر کافی زیادہ گصہ کر جاتا ہے کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا اور اسی وجہ سے وہ اس چھٹ کو فیک دیتا ہے اور دوسری چھٹ اٹھاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ دیر کمپلیٹ کرنے کے لیے دو منٹ ہے پھر ٹائلر اسے بھی چھوڑ کر دوسرا پیپر اٹھاتا ہے لیکن سارے چھٹ میں اسے وہی دیر لکھا ہوا ملتا ہے جس پر وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ اس کیم کو چھوڑ کر جانے لگتا ہے اور آگے جا کر اسے ایک ٹیپل پر کچھ پیپرز ملتے جن پر بھی وہی دیر لکھا ہوا ہوتا ہے اب وہ کافی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور ان پیپرز کو فیک کر کچن میں جاتا ہے جہاں وہ سوڑا پینے لگتا ہے تب ہی اچانک گیس خود بہ خود آن ہو جاتا ہے اور ٹائلر کے سامنے ایک چہر آ جاتی ہے جو اسے پوش کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کرم سٹوپ پر چلا جاتا ہے حالانکہ وہ اپنا ہاتھ اٹھانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا ہے اور آخر میں جب اس کا ہاتھ پوری طریقے سے جل جاتا ہے تو وہ سٹوپ خود بہ خود ٹائلر کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اب ٹائلر کی آواز سن کر سب کچھن میں آ جاتے اور ٹائلر کی ایسی حالت دیکھ کر سب کافی زیادہ ڈر جاتے اور تب ایلیکس اس کا بینڈیج کرتی ہے جہاں ٹائلر سب کو بتاتا ہے کہ یہ اس نے خود نہیں کیا تھا بلکہ یہ سب اس کے ساتھ اپنے آپ ہونے لگا تھا جس پر سب ٹائلر کی بات سے بہت زیادہ خوف میں آ جاتے ہیں اب وہاں کی ٹی وی خودی آن ہو جاتی ہے جہاں پر انہیں وان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس تین راؤنڈ ہیں جسے اس نے کمپلیٹ کرنا ہوگا 48 آرز میں پھر ایک پیپر جیسی کے پاس اڑتے ہوئے آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اسے سٹوپ پر پڑی ہوئی ٹائلر کی جلی ہوئی سکن کو کھانا ہوگا اور اس کے بعد ٹی وی پر اس ڈر کو کمپلیٹ کرنے کا ٹائم آنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر سب کافی زیادہ حیران ہو جاتے اور ڈر جاتے اور وہ سب وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے لیکن ساری وینڈو اور دروازے بند ہو جاتے ہیں کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جیسی کو ڈر کمپلیٹ کرنے کا کہتے ہیں کیونکہ وہ اگر ایسا نہ کرے تو وہ سب مارے جائیں گے جس پر وہ لوگ جیسی کو کسی طرح انسسٹ کرتے ہیں اور تب جیسی کچن میں جاتی ہے جہاں وہ گیس خود بکو جیسی کی طرف ہو جاتی ہے جیسی کسی طرح حمد کر کے تھوڑی سی جلی ہوئی سکن کھا لیتی ہے تب ہی وہاں پر انہیں کال آتا ہے جسے میڈی پک کرتی ہے اور تب میڈی انہیں بتاتی ہے کہ جیسی کو وہ پوری جلی ہوئی سکن کھانی ہوگی تب وہاں لائٹس فلکر کرنے لگتی ہیں اور یہ سب وہ فرنس دے کر کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں سب جیسی کو ڈر کمپلیٹ کرنے کا کہتے ہیں جیسی کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی طرح اپنا ڈر کمپلیٹ کرتی ہے اور لوگ کو ہک کر کے رونے لگتی ہے سب پھر سے باہر آتے ہیں اور وہاں پر پیانو بچنے لگتے ہیں اور سب وہاں پر دیکھنے لگتے ہیں جہاں پر پیانو پر کچھ شٹس پڑی ہوئی ہوتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ لوگ راؤنڈ کمپلیٹ کریں اور اب ڈر ہولڈ کو ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اسے الیکٹرک فائر پکڑنی ہوگی اور یہ ڈر کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے پاس بس ایک منٹ ہے ٹائلر اسے ہمت دیتا ہے تاکہ وہ ڈر کو کمپلیٹ کرسے اور وہ سب وہاں سے زندہ باہر جا سکے تب ہی وہاں پر لگی لائٹ نیچے گر جاتی ہے اور اس کی تار لٹکنے لگتی ہے جس پر ہولڈ ٹڑتے ہوئے اس فائر کو پکڑ لیتا ہے ڈر پورا ہوتے ہی کارٹر ایک کپڑے کی ہیلپ سے ہولڈ کو وہاں سے چھڑا لیتا ہے لیکن کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہولڈ پہ ہوش ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آ جاتا ہے جس پر سب تھوڑا راحت کی ساس لیتے ہیں اب لیوک کافی زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب بھوت ہو گیا میں یہ گیم اب نہیں کیل سکتا اور اسی بیچ والڈ کلوک کا دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے اور یہاں لیوک کو ڈر ملتا ہے کہ اسے اپنے گھٹنوں کو توڑنا ہوگا اور اس ڈر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے پاس صرف دو منٹ ہے اور تب ہی سٹیر سے ایک ڈر نیچے آتا ہے اور سب لوگ کسی طرح لیوک کو ڈر کمپلیٹ کرنے کے لیے انسیسٹ کرتے ہیں جیسی لیوک کے گھٹنے پر مارتی ہے لیکن اس سے لیوک کا گھٹنا سمیش نہیں ہوتا ہے اور تب لائٹس فلکر کرنے لگتی ہیں تب کارٹر جلدی سے جیسے کی ہاتھ سے ڈرنے کو لے کر لیوک کے گھٹنے پر زور سے مارتا ہے اور اس پر لیوک کا گھٹنا ٹوٹ جاتا ہے جسے لیوک در سے چھلانے لگتا ہے لیکن وہ سب بھی مجبور تھے اب ان میں سے ایڈیسن وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی روف سے بہت سارے چٹس کرنے لگتے ہیں جس پر اس بار ایڈیسن سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایڈیسن ایڈکٹیڈ ہے جس پر ایڈیسن یہاں جھوٹ کہہ دیتی ہے اور اس کے جھوٹ بولتی ہے سامنے کا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے اور اس پر لائر لکھا ہوتا ہے یعنی کہ ایڈیسن جھوٹ کہہ رہی ہوتی ہے جس پر سب اسے پھر سے وہی سوال کرتے ہیں لیکن وہ انہیں کہتے ہیں کہ وہ ڈرگ ایڈکٹیڈ نہیں ہے اور پھر وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں اور تب ہی ان کے فون میں ایک میسیج آتا ہے جہاں لکھا ہوتا ہے کہ تم نے جھوٹ کا اور اب تم ماری جاؤ گی سب ایڈیسن کو رکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ باہر نکل جاتی ہے تب ہی دروازے سے ایک پائی پاتا ہے جو ایڈیسن کی آر پار ہو جاتی ہے جسے ایڈیسن کی موت ہو جاتی ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے جہاں وہ سارے فرنس ہسپٹل میں ہوتے ہیں اور یہ سارے انسیڈنٹ کو پولیس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پولیس ان فرنس پر ہی شک ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی پروف ہی نہیں ہوتا ہے اب کارٹر کافی زیادہ سیڈ ہوتا ہے اور ایڈیسن کی پچھرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اب وہ کیمرہ سے اپنے روم کی ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے جہاں وہ بیٹ شیٹ کو کھون میں کور دیکھتا ہے اور وہیں پر اسے ایڈیسن کا گھوست بھی نظر آتا ہے اور تب وہاں وال پر ہینگ لکھا ہوتا ہے یعنی کہ کارٹر کو خود کو فاسی لگانی ہوگی کارٹر کافی زیادہ گھپرا جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور کافی ہیلپ کے لیے پکارتا ہے لیکن ایڈیسن وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک رسی ہوتی ہے جو فین سے لگی ہوتی ہے اور ایڈیسن کاٹر کو کہتی ہے کہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے اور تب وہ رسی خود پر خود کاٹر کے گلے میں چری جاتی ہے اور وہ لٹک جاتا ہے اور آخر میں کاٹر کی بھی موت ہو جاتی ہے اب یہ سارا واقعہ کیمرہ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے اور باقی سارے لوگوں کو یہ ویڈیو اپنے اپنے فونس میں نظر آتی ہے اور دیکھتے ہی وہ سارے فینز کارٹر کے روم کی طرف بھاگتے اور وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے لیکن دروازہ کارٹر کے مرنے کے بعد ہی کھلتا ہے اب سب کی نظر لیپ ٹاپ پر پڑھتی ہے جہاں راؤنڈ ٹو لکھا ہوتا ہے اب ایلیکس 1983 کی انفومیشن نکال دی ہے جہاں اس گیم کو پہلی بار کھیلا گیا تھا اور وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ ان فرنس میں سے ایک لڑکی سروائیو کر گئی تھی جسے ہم نے مووی کے سٹارٹ میں ایسے ڈالتے ہوئے دیکھا تھا اب ایلیکس اور اس کے فرنس اس لڑکی کے گھر پر وزٹ کرتے ہیں اور تب وہ لوگ اس لڑکی سے ملتے ہیں جو کیوں نے بتاتی ہے کہ اس گیم کو ختم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ اس گیم کو اسی گھر کے اندر ختم کیا جائے وہ انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ اس شیطانی گیم کو ختم کر سکے لیوک جیسی کے ساتھ ہوتا ہے اور جب میکزین کو دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر ڈیر ملتا ہے جہاں لکھا ہوتا ہے کہ اسے کیسٹیشن پر رابری کرنی ہوگی اور تب اس کے بیٹ پر ایک گن آ جاتی ہے لیوک جیسی کے ساتھ کیسٹیشن پر جاتا ہے اور وہ جیسی کو وہی رکھنے کا کہتا ہے اندر جاتے ہیں لیوک اس کیشئر پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور اسے پیسے مانگتا ہے لیکن وہ کیشئر درنے کے بجائے اسے ہی شوٹ کر کے مار دیتی ہے جس سے لیوک کی بھی دیت ہو جاتی ہے اب سب لوگ گیم کو ختم کرنے کے لیے اسی فارم ہاؤس میں جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے گیم کو سٹارٹ کیا تھا اور اس پار ٹائلر کو ڈیر ملتا ہے کہ اسے پوائزن پینا ہوگا جس پر سارے فرنس ایک ساتھ مل کر ٹائلر کو سپورٹ کرتے ہیں جس پر وہ سب پہلے سوڈا پیتے ہیں اور پھر زہر پی کر وومٹ کرنے لگتے ہیں اب نیکسٹ ڈیر میڈی کو ملتا ہے جہاں اسے اپنے دو دات کو نکالنا ہوگا ٹائلر اور میڈی یہ ڈیر کو شیئر کرتے ہیں اور اس ڈیر کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر ایلکس کو ڈیر ملتا ہے جہاں اسے اپنے آپ کو تین بار گن سے شیئر کرنا ہوگا میڈی اور ایلکس یہ ڈیر شیئر کرتے ہیں اور ایلکس شیئر سے بچ جاتی ہے اور میڈی اپنے آپ کو دو بار شیئر کرتی ہے جس سے وہ بچ جاتی ہے اور جیسے ہی وہ تیسری بار خود کو شیئر کرنے جاتی ہے کہ تب ہی ٹائلر گن لے کر خود کو ہی شیئر کر لیتا ہے لیکن وہ اس میں مارا جاتا ہے اب ہالڈ کو ڈیر ملتا ہے کہ جہاں اسے ترد بولنا ہوگا کہ اس نے کسی کا ایکسیڈنٹ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ انسان بیٹ پر آ گیا تھا اور ہالڈ نے اس انسان کے بارے میں نہیں سوچا اور بھاگ گیا ہالڈ کے ایسا کرنے پر جیسی ہالڈ کے ٹانگ پر کار کو چلانا ہوگا لیکن کار سٹارٹ ہی نہیں ہوتی ہے اور دیر کا ٹائم ختم ہو جاتا جس پر کار خود ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہالڈ کے اوپر چر جاتی ہے جس سے ہالڈ کی موت ہو جاتی ہے اب اندر جانے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں سول ہے جو انہیں ان کی سنس کی سزا دے رہی ہوتی ہے یعنی ان کی گناہوں کی سزا دے رہی ہوتی ہے یہاں جیسی کو ڈیر ملتا ہے کہ اسے سٹارٹ روم میں خود کو چین سے باننا ہوگا لیکن ڈیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور تب وہاں پر بہت سے کوکریجز آ جاتے ہیں جو اسے جان سے مار دیتے ہیں اب میڈی کو کال آتے ہیں کہ اسے اور ایلکس کو مل کر اپنے باڈی کے کوئی بھی سات پارٹس کو نکالنا ہوگا جس پر وہ لوگ اپنی آئی لیش ناکھون کچھ بال کان انگلی اور تو اور ایلکس میڈی کے ایک پیر بھی کار دیتی ہیں اور کسی طرح وہ لوگ ڈیر کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اتنا زخمی ہونے کے بعد وہ لوگ ہسپٹل کی طرف جاتے ہیں جہاں جی پی ایس میں ایلکس کو ڈیر ملتا ہے اور وہ آخری ڈیر ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے میڈی کو مار نہ ہوگا جس پر میڈی اسے انسیسٹ کرتی کہ وہ اسے مار دے لیکن یہاں ایلکس ایسا نہیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گی اور یہ بولتے ہی وہ کار کو ایک پیر سیٹ کر دیتی ہے جس پر ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور یہی پر یہ مووی سیسپینسیو ویم میں اینڈ ہو جاتی ہے تھائنکیو فر ووچنگ اور تو سبسکر بھی میڈی